اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان سیریز کے ذریعے آج ہم ایک اہم دعا کے مطالق گفتہو کریں گے یہ دعا سور قصص کی آیت نمبر چوبیس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی ہم تمام کو ایک اہم اور جامع دعا سکاتے ہیں ربی انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر یہ دعا کے معنی یہ ہے کہ اے میرے رب جو بھی خیر میرے لیے ہو وہ مجھ پر نازل فرما میں اس کا محتاج ہوں اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں تمام حالات سے تھکھار کر اپنے وطن کو گھربار کو چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے آ بیٹھتے ہیں اور نہائیت ہی قسم پرسی کی حالت میں نہائیت ہی آجیزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب جو کچھ بھی خیر میرے لیے ہو مجھے نازل فرما میں اس کا محتاج ہوں اس دعا میں بہت کچھ نکات جو ہے قابل توجہ ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ایک نوجوان بندہ ایک نوجوان جو حالات سے تھکھار کر مسائل سے پریشان ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ذات کو پیش کرتا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ میرے لیے جو بھی خیر کا پہلو ہے میں اس سے نواقف ہوں تو پھر میں ہر طرح کی بھلائی اور ہر طرح کے خیر کا طلبگار ہوں نہ صرف یہ بلکہ میں ہر طرح کے خیر کا محتاج بھی ہوں اس سلسلے میں ہم جب دعا کرتے ہیں جب ہم تمام اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں تو یہ دعا جو ہے ہمارے لیے ہماری تمام حاجتوں کے لیے بہت ہی کافی محسوس ہوتی ہے ناظرین یہ ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو ہم اپنی حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کے مختلف اوقات میں ہم اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے دعا ایک بڑی عبادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ رشاد فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں فرماتا جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے گریس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو بار بار اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رشاد پر فرمایا ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ لوگ تم سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تم ان سے کہو کہ میں ان سے خریب ہی ہوں اور ان کی پکار کو سنتا ہوں اور ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حاجتوں کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ مانگنے والے بن جائے ربی خفیر ورحم مانت خیر الرحمی ربی خفیر ورحم مانت خیر الرحمی